تو مینی بجٹ میں آفشور اساسوں اور اکاؤنٹس کو چھوٹ دینے کی سفارش کی گئی ہے انڈیکلئرڈ اساسوں کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص کلاس بھی پیش کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم سے وقاس بتائے گا آفشور اساسوں اور اکاؤنٹس کو چھوٹ دینے کی سفارش کی گئی ہے جی پی ٹی آئی حکومت نے جو کہ پہلے ٹیکس ایمنیسٹی اسکنگ پی بہت زیادہ مخالفت کرتی رہی ہے لیکن آپ جب پی ٹی آئی حکومت نے دوسرا مینی بجٹ پیش کیا ہے تو اس میں ایک مخصوص کلاس شامل کی گئی ہے اور اس کلاس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اگر انڈیکلئرڈ اساسے کسی کمیشنر یا پھر وفاقی اور صوبائی ادارے یا پھر ایجنسی کے سابنے اگر ظاہر ہوتے ہیں اگر انڈیکلئرڈ اساسوں کا انکشاف ہوتا ہے تو ایف بی آر جو ہے ان کے ایک اسیسمنٹ آرڈر جاری کرے گا اور ان افراد کو نوٹسز بھیجے جائیں گے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان کی جو جائدادیں ہیں بیرون ملک میں ان کے اوپر جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ ایف بی آر میں جمع کرائیں اور اپنے تمام جو اساسیں انڈیکلئرڈ تھے ان کو ڈیکلئرڈ کرا سکتے ہیں ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ افراد کے اکاؤنٹس جو کہ آفچور اکاؤنٹس ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے بیرون ملک میں اور اوئی سی ڈی جو معاہدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت نے اس کے تحت یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام افراد کو نوٹسز دے کر ان سے انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا لیکن اپوزیشن جماعتیں اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک قسم کی ٹیکس ایمنسٹی ہے کیونکہ بہت سارے جو اساسیں ہیں وہ انڈیکلئرڈ تھے اور حکومت بار بار خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو حکومت ہے وہ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ان بیرون ملک اساسوں کو واپس پاکستان لائے جائے گا لیکن اب ان کو مکمل طور پر چھوٹ دی جاری ہے صرف اور صرف ایک اسیسمنٹ آرڈر جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننٹ کے تحت جاری کیا جائے گا اس کے بعد ان تمام اساسوں کو ڈیکلئرڈ کرا دیا جائے گا ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایمنسٹی نہیں ہے لیکن اپوزیشن جماعتیں سے کھلی ایمنسٹی قرار دے رہی ہیں وزیر مملکت حماد ازر کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کے پاس پہلے بھی یہ ہوتے کہ اگر کسی شخص کے انڈیکلئرڈ اساسیں ظاہر ہوتے ہیں تو کمیشنر کسی بھی موقع پر اس کو ایک اسیسمنٹ آرڈر جاری کر سکتا ہے لیکن اب اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے اور پہلے یہ صرف اور صرف پاکستان کی سطح پر ہوتا تھا بیرون ملک جتنی اساسیں ہیں جتنے آفشور اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر بھی یہ ایف بی آر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صرف ٹیکس لے کر ان انڈیکلئرڈ اساسوں کو ڈیکلئرڈ کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ وقع صدیم آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا